اس تحقام پاکستان پارٹی کے ترجمان فردوس عاشق آوان کہتی ہیں سیاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں جل پارٹی کا منشور پیش کریں گے اس تحقام پاکستان پارٹی نفرتوں کا خاتمہ اور شدت پسندی کو ختم کرے گی رانک کامران کی ریپورٹ دیکھئے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ ہم دوسروں پر تنقید تو کرتے ہیں لیکن مسائل کا حل کسی نے نہیں بتایا پارٹی کے پلیٹ فارم سے ملک کو درپیش مسائل سے نپٹا جائے گا اس تحقام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان حالات میں کوئی اکیلی حکومت کوئی اکیلی جماعت کوئی فرد واحد یا کوئی مخصوص شخصیت سیاسی پلیٹ فارم پر بیٹھی ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتی ڈکٹر فردوس عاشق آوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے ان حالات میں کسی ایک جماعت یا فرد واحد کے پاس مسائل کا حل نہیں بحثیت پاکستانی مل کر ملکی مسائل کا حل تراش کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ اقوام کے ساتھ ملانا ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحثیت پاکستانی یکچہ ہو کر سر جوڑ کر مل بیٹھ کر پاکستان کے ان مسائل کا حل دونڈیں ایک نومک روڈ میپ جو اگلے تیس سال کم از کم اور پچاس سال جو ہیں عموماً وہ قوم کے سامنے پیش کیا جائے استحقام پاکستان پارٹی نفرتوں کا حاتمہ اور شدد پسندی کو ہتم کرے گی پارٹی کا مقصد ملک میں معاشر سیاسی محاذ پر بہتری لانے کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کا روڈ میپ بھی دینا ہے موجودہ سیاسی نظام میں بہتری کی گنجائش موجود ہے کیمیرمین فہد راجبود کے ساتھ دانا کامران سچ نیوز لہو